ہیلو پھرین میرا نام ہے بکرم اور شواغت ہے آپ کو ریسرچ میڈیو میں یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں میں آج بات کرنے والا ہوں فیرلانج جرنلیزم کو اوپر کہ آپ فیرلانج جرنلیسٹ کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ فیرلانج جرنلیسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا پرے گا اور یہ فیرلانج جرنلیسٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ فیرلانج جرنلیسٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں شبکو سے بات کرنے والا ہوں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کا ٹا فریلانس جنرلیسٹ دھروب راتھی کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں کہ آخرے پیشہ کیسے کماتے ہیں اور کب سے شروعات کیا تھے اور ایک کسے فریلانس جنرلیسٹ بنے کوئی بھی سمچار اور انفرمیشن کو سمپادیت کر کے جنتہ تک پہنچانا اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جیسے لیگنی، ہرتیوں کی ریپورٹر یا انکر جو آپ کو نیوز دکھاتے ہیں اور نیوز پر کر سناتے ہیں اور نیوز رائٹر tooblemی جو کو ھیک دیا کارتے ہیں اور اس ایڈیٹ کرنے والے ایڈیٹر کو پدرکار کہا جاتا ہے اور اسیہ بہت سے روپ ہے جیسے کی الیکرونک میڈیا بیو میڈیا پریئنٹ میڈیا جو آپ دیکھتے ہیں اسے پرکی مریدیا کہا جاتا ہے اور بی میڈیا جو بھی آپ satیٹ پر نیوز پڑھتے ہیں اسے میڈیا کہا جاتا ہے اور آپ جو بھی ٹی وی میں دیکھتے ہیں نیوز اسے الیکٹرونک میڈیا کہا جاتا ہے لیکن فریلانس جرنالیسٹ دوستو اسے نہیں کہتے ہیں آپ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فریلانس جرنالیسٹ کا پورا کام سادھارن جرنالیسٹ کے طرح ہی ہوتا ہے کہ فریلانس جرنالیسٹ کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ایک کسی ایک پبلکیشن یا اورگینیشن کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اور انہیں سادھارن پترگار کی طرح پر کام نہیں کرنا ہوتا ہے یہ اپنا کام اور اپنے کام کرنے کی طریقہ خود چونتے ہیں اور یہ کسی بھی سمجھ اپنا کام کو کر سکتے ہیں اور فریلانس جرنالیسٹ کو اسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو جرنالیسٹ یا پتکہ جو کسی اورگینیشن یا کامپنی سے پیسانہ ہی لیتی ہے اور جو ان کے لیے ریگلر کام نہیں کرتے ہیں اسے ہی فریلانس جرنالیسٹ کہتا ہے اور یہ اپنا کام خود چونتے ہیں اور فریلانس جرنالیسٹ کو کئی طرح کے فائدہ ہیں دوستو جس میں سے پہلا ہے پروجیکٹ کو چننے کی آجادی فریلانس جرنالیسٹ کو کون سے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے اور کن کلینٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے یہ خود چنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پروجیکٹ کو چننے کے آجادی ہے اور کیونکہ یہ جو دوستو کسی آفیس میں بیٹ کر فیکس ٹائم اور فیکس ٹائلری کے لیے کام نہیں کرتے ہیں یہ اپنے خود کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی لیے انہیں پورا آجادی ہے اپنے پروجیکٹ کو چننے کے لیے دوسرا ہے دوستو زیادہ کبانے کا افسر بیشکل ایک پبلکیشن یا ایجنسی کے ادھین کسی بھی جرنالیسٹ کو کام کرنے کے لیے ایک نیچی تریکم ہی اسے سیلری کے روپ میں ملتی ہے جبکہ ایک فریلانس جرنالیسٹ ایک ہی شمائے میں اور اسی شمائے میں کسی بھی پبلکیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی ایک اورگیجنیسن یا پبلکیشن کے لیے کام نہیں کرتے ہیں اور ان پر کسی کا ادھیکار نہیں ہوتا ہے عیشہ کرنے سے آپ شمجھ سکتے ہیں کہ اسے زیادہ ایکسپیڈینس اور زیادہ پہچان ملتی ہے اور وہ اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے ان کی انکم بھی شدہارن جرنالیسٹ کی طولنا میں زیادہ ہوتی ہے فریلانس جرنالیسٹ کو فائدہ میں ملنے والا تیسرا فائدہ ہے دوستو کام ملاچیلا پن اب کام ملاچیلا پن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ جان لیجئے فریلانس جرنالیسٹ کے روپ میں کام کرنے پر کوئی بھی پترکار یا جرنالیسٹ اپنے کام کو کسی بھی شمائے اور کہیں بھی بیٹھ کر وہ پورا کر سکتا ہے کوئی آفیس نہیں جانا پڑتا ہے جبکہ ایک پترکار کو آفیس میں جانا ہوتا ہے دوستو اسے آفیس جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس طرح ایک فریلانس جرنالیسٹ اپنے مرزی سے کسی بھی شمائے کبھی بھی اپنا کام کو پورا کر سکتا ہے تو چلیے آپ بات کر لیتے ہیں ان کے بارے میں ان کا نام ہے دھروب راتھی اور ایک ٹریبلر ہیں فریلانس جرنالیسٹ ہیں کریٹیکس ہیں اور آپ ان کو فریلانس جرنالیسٹ کے روپ میں جانتے ہوں کیونکہ یہ یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اور یہ دوستو اپنا پہلے ویڈیو دھر سولہ کو اپلوڈ کیا تھے جس میں بیجی پی آئیٹی شیل کو اس نے اپ ایکسپوج کیا تھا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس چمہ ان کے 3.6 ملین یوٹیوب پر سبسکرائیورز ہیں اور ان کے ٹیویٹر پر سارے 5 لاکھ سے زیادہ فولوور ہیں اور انسٹاگرام پر 8 لاکھ سے زیادہ فولوور ہونے والے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا دوستو کہ یہ دھروب راتھی جو فریلانس جرنالیسٹ ہیں کائشہ پیشہ کماتے ہیں پہلا ہے دوستو انہوں کا پہلاں انکام کا شروع چاہی ہے یوٹیوب یوٹیوب سے 8 کے ثورو پیشہ کماتے ہیں اور یوٹیوب پر آ سپانسر شیب کر لیتے ہیں پیشہ ان کے یوٹیوب چینل پر بہت سے لوگوں نے میمبر بنے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ارننگ کا شروع بھی ہے پیٹرون ڈاؤٹ کوم پیٹرون ڈاؤنس کاف subjective بہت سے لوگ نے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو سپورٹ کرتے ہیں ان کا مین ارننگ کا صورت یہی ہے دوستو پیٹرون یوٹیوب اور سپانسر سی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سکھنے کا ملا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کا ساتھ آئیسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے